ہیلو فرینڈ نوشکار اور آداب دوستو ہمارے اسٹیو نیوز چینل میں آپ سبھی پلک چوڑی ساتھیوں کا ہرگی سواگت ہے دوستو ویڈیو سرو کرنے سے پہلے ہماری آپ سے بائی ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل پر ہر ایک ویڈیو جو ہم ڈالتے ہیں اس کو پورا دیکھا کریں دوستو آدھی ادوری جانکاری صحیح نہیں ہوتی اور جو ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہیں وہ بھی اسے سبسکرائب کریں اور ساتھ کے ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور دبا دیں تاکہ ہمارے دوارہ بنائی گئی ہر ایک ویڈیو پہنچے سب سے پہلے تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں آج آپ کے لئے کچھ خاص کائمنٹ لے کر آیا ہے کائمنٹ سب سے پہلا کائمنٹ ہمارے پاس آیا ہے سورپ کٹوار جی کا سورپ کٹوار جی کہتے ہیں جلدی سے جلدی پیسہ دو آفیس کھولو نہیں تو نہیں تو نہ پیسی ہوگی نہ گواہ ہوگا بس سیدھے تبھائی ہوگی دوستو اس کائمنٹ کو پانچ بندوں نے پسند کیا ہے کائمنٹ بہت زبردست ہے دوستو ایسی کائمنٹ ہمارے پاس آتے رہتے ہیں اور ان میں دوسرا کائمنٹ ہے ہمارے پاس بھگوان داد جی کا وہ کہتے ہیں ہماری ویڈیو کل کی دیکھی تھی اس پر انہوں نے کائمنٹ بھی آیا ہے کہ ہم نوٹا پر ہی ووٹ دیں گے یعنی کہ یہ ووٹ نہیں دیں گے ان کو یاد ہے پہلے بھگتان سرمت دان تو دوستو جب تک ہمارا پیسہ ہمیں نہیں ملے گا ہم کسی بھی پارٹی کو ووٹ نہیں دیں گے ووٹا کا بٹن دبائیں گے دھنیا بات نمبر تین ناونیت پانڈے جی ناونیت پانڈے جی کہتے ہیں مجھے سیوی سے بات کرنے دے تو سیوی کا کونٹیکٹ نمبر دو تو ناونیت جی ہم آپ کو سیوی کا نمبر بتاتے ہیں اور آپ نوٹ کیجئے سیوی کا نمبر ہے 1-8-00-22-2-7-5-7-5 ایک بار سے ریپیٹ کرتا ہوں 1-8-00-22-7-5-7-5 یہ سیوی کا نمبر ہے دوستو ریگولر ٹرائی کرتے ہیں ضرور لے گا دھنیا بات نمبر چار ہے سمباجی سترہ سمباجی سترہ کا کہنا ہے بھکتان کی بات ہو رہی ہے تو سارے آفیس کھولو تاکہ ہر نمیشک کا پیسہ مل سکے اور بان آسانی سے جمع ہو سکے آن لائن میں بہت دکتیں ہو رہے ہیں سمباجی اکثر ہمیں یہ کہمنٹ کرتے رہتے ہیں لیکن کچھ زیادہ کہمنٹوں کی بھرمار ہمارے پاس رہتی ہے تو کبھی کبھی ان کا کہمنٹ ہم سے چھوٹ جاتا ہے لیکن ہم آج ان کا کہمنٹ لے رہے ہیں اور ان کے کہمنٹ کا ہمارے پاس یہی جواب ہے سر آفیس کھلنا ایک سپنے جیسا ہے کیونکہ یہ سیوی بھاڑ اس کو پوری طرح برباد کر چکا ہے ان کے بھی سیوی نے پلس کی جتنی بھی پروپرٹی تھی سب اپنے قبضے میں کر لی اور جتنے بھی ان کے ایکاؤنٹ تھے سب ان کے قبضے میں ہیں دوستو اس وقت پی اے سیل کو انہوں نے پورا برباد کر دیا آفیس کھولنا کہیں سے کہیں تک اسمبھاؤ ہے اسمبھاؤ ہے سمبھاؤ نہیں ہے دوستو اس لیے آپ دن میں ایسا سپنا نہ دیکھیں کہ آفیس پلس کے آفیس کھولو تو یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ بینہ پلس کے آفیس کھولے آپ لوگوں کا صحیح طریقے سے بھکتان نہیں ہو سکتا اس بات کو ہم بھی گارانٹی سے کہتے ہیں کیونکہ دوستو آن لائن میں جتنی دکتیں آ رہی ہیں وہ ہم سب کو پتا ہے بانڈ صحیح طریقے سے سمبھاؤ نہیں ہو پا رہا ہے چاہے ہمارے بانڈ میں کوئی بھی کمی نہ ہو پھر بھی وہ سمبھاؤ نہیں کر پا رہا ہے نو ایک جیکٹ اس طرح کے سے لکھا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کا ہمارے پاس کوئی دیٹا نہیں تو دوستو ان کی بات بلکل صحیح ہے کہ ان کے پاس سی بھی بات کے پاس پی اے سی ایل نیجرمنٹ نے ان کو صحیح دیٹا نہیں دیا آن لائن سے وہ وہاں پر ریجرٹ کسی لئے ہو رہا ہے کیونکہ ان کے پاس وہ ڈیٹا میچ نہیں ہو پا رہا کیوں نہیں ہو پا رہا کیونکہ دوستو ان کے پاس ڈیٹا پورا نہیں ہے تو دوستو اس طرح کی طرح سانی ہر بندے کے ساتھ آتی ہے اور چل رہی ہے لیکن اس کا کوئی سمدان نہ ہمارے پاس ہے اور اگر سمدان سی بھی کے پاس ہے تو سی بھی جان بوچ کر ہم کو سمدان نہیں کرنے دے رہی کیونکہ وہ اپنا ٹائم پاس کر رہے ہیں کہ جلدی سے جلدی یہ جو دو مہینہ کا ٹائم دیا تھا انہیں ریفنٹ پھر کر دیا کا پروسس پورا ہوئے اور پھر ہم جو بھی دو چار بانز جمع ہوئے ہیں بس ان کے پیسے بغیرہ آدھا یا نہ بھیجیں ابھی کوئی پتہ نہیں کہ یہ پیسے دیں گے بھی یا نہیں دیں گے دوستو ہمیں نہیں لگتا کہ ہمارا پیسہ پورا صحیح طریقے سے دے دیں گے کیونکہ ان کی کوئی بھی پرکریاں صحیح طریقے سے ہم لوگوں تک نہیں پہنچ پا رہی ہے تو اگلا کہمنٹ ہے ببیتہ کماری جی کا ببیتہ کماری جی کا کہنا ہے جل سے جل پیسہ دینے کی کوشش کیجئے تو ببیتہ جی ہمارے ہاتھ میں کوشش ہی ہے اور ہم کوشش کرتے رہتے ہیں اور یہ کوشش ہماری کامیاب ہوتی ہے کیونکہ ہم فروری میں ہی اپنے ویڈیو کے ماتجم سے آپ سب لوگوں کو سوچت کر رہے تھے کہ جنوری میں پیسہ ملے گا فروری میں پیسہ ملے گا سوری اس بات کو ہم نے آپ لوگوں سے کہہ رکھا تھا لیکن دوستو فروری میں پیسہ تو نہیں ملا لیکن ان لوگوں نے آپ لوگوں کے بان سمیٹ کرنے کا پروسیزر چلا دیا وہ بھی آن لائن اور پروسیزر ایسا چلایا ہے دوستو جس میں ہڑت بندہ پریسان ہے کوئی ایسا ہوگا جس کا صحیح طریقے سے بان سمیٹ ہو جاتا ہوگا لیکن ادھک تر لوگوں کے بان سمیٹ نہیں ہو پا رہے ہیں تو ایسے میں پیسے جلانے کی بات ابھی دور کی کولی اب ابھی تجی ابھی تو کیول یہ کانٹنگ کر رہے ہیں کہ کتنے لوگ ہم سے پیسہ مانگنا چاہتے ہیں تو اس کے آدار پر ہی یہ لوگ ہمیں پیمیل کریں گے کس طریقے سے کریں گے ابھی اس کا کوئی پروسیزر ہمارے سامنے نہیں آیا نہ اس طرح کی کوئی ہمارے پاس سچنا ہے تو دوستو نمبر چھے جیک ریشن جیک ریشن کا کہنا ہے سر پی ای سی ایل نمبر دز نوٹ اگزیت پر یور ریکارڈ بتائی نو ریکارڈ بتا رہا ہے یعنی کہ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو اپنا بان سمیٹ کر رہے ہیں وہ ریجسٹریشن دز نوٹ یعنی کہ کوئی ریکارڈ نہیں بتا رہا ان کا وہاں پر ان کا بان سمیٹ نہیں ہو پا رہا کیونکہ ان کے پاس ریکارڈ نہیں ہے یہ ابھی ابھی میں نے آپ لوگوں سے جو بتایا تھا وہی بات پھر کام نے آ رہی ہے کہ ان کے پاس ہم لوگوں کے ریپن پرکریاں میں جو انہوں نے بان سمیٹ کر آ رہے ہیں ان کے آویدنوں آویدن کرنے کے جو ہمارے ریجسٹریشن نمبر ہیں وہ وہاں پر میس نہیں کر پا رہے ہیں کیوں نہیں کر پا رہے ہیں اس کا ایک کارن یہ ہی ہے کہ ان کے پاس ہم لوگوں کی پوری ڈیٹیل نہیں ہے کہ پرس کمپنی میں کتنے لوگوں نے نمیش کیا ہے اور کتنا پیسہ کمپنی نے اپنا بیجنس کیا تھا اس کا کوئی بھی ان کے پاس صحیح طریقے کی ڈیٹیل نہیں تھی کیوں کی کیوں نہیں تھی کیوں کی میجرمنٹ نے ان کو کہی نہ کہی گمراہ کیا ہے اور وہ اسی لیے کیا ہے تاکہ یہ لوگ تھچے رہے اور پیسہ سیلی دوارہ ان لوگوں تک نہ پہنچے اور ان کی بدنام جی ہو تو دوستو کچھ ایسی انہوں نے پلوٹکس چلی ہے تو دوستو ان کی آپس میں جو یہ چھتیس کا آکڑا چل رہا ہے اس میں صرف نویشکوں کا ہی نقصان ہے اور نویشکوں کو ہی پریسانی ہے اگر پلوٹکس میجرمنٹ ان لوگوں کو صحیح طریقے سے ڈیٹا دیں اور ان کا سیوب کریں تو سب کا پیسہ ملنا سمباؤ ہے اور سمباؤ جبی ہوگا جب تک یہ پی ایسیل کے آفیس نہیں کھولیں گے لیکن پی ایسیل کو آفیس کھولا دور کی کوڑی بن گیا ہے دوستو بس اب رام بروسے پر ہی یہ آن لائن پرکریا چل رہی ہے کسی کو ملے گا پیسہ کسی کو نہیں ایسا ہمارا سوچنا ہے اور سبھی بدھی جیوہ کا یہی کہنا ہے کہ پرس ریپنٹ پرکریا میں سبھی لوگوں کو پیسہ صحیح طریقے سے نہیں مل پائے گا اس کا کی پرس کا پیسہ نہیں ملا تو سرکار پرس کمپنی کی مہابہن ایک کر دی یہ سرکار گالی کھانے اور دینے کے یوگی ہیتیز دھو بی جی ہیتیز دھو بی جی اکثر ہمیں ایک سے ایک زبردست ٹیمنٹ کرتے رہتے ہیں اور ان کا ایک ٹیمنٹ بہت ہی سکی ٹیمنٹ ہوتا ہے ان کا کہنا بلکل صحیح اس سرکار نے سیبی کی پاور بڑھا کر سبھی چکسن کمپنیوں کے نیوشکوں کو برباد کر دیا اور انہیں پیسے سے اتنا مجبور کر دیا کہ چار سال سے اپنے پیسے کے لئے بھٹک رہے ہیں دوستو کچھ لوگ تو اپنے پیسے کے غم مر بھی گئے لیکن ان لوگوں کا پیسے نہیں ملا کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ پیسے نہیں ملے گا تو یہ ناوم میدی لوگوں کے من میں گھر کر چکی ہے اس لئے اس طرح کے کامل دیتے ہیں اور ان کا کامل صحیح ہے کہ سرکار گالی کھانے کے یوگ یہ ہے تو دوستو آرٹ ورک کامل ہمارے پاس ہے بندیا لونگ بندیا لونگ کا کہنا میرا ریجسٹرن نہیں ہو رہا ہے دوستو ہر کسی کی یہی پرابلم چل رہی ہے ہر چیمنٹ میں یہی پرابلم آرہی ہے دوستو اب ہم ان کے کیا سمدان کر دیں دوستو ہم کیول آپ سے یہی کہہ سکتے ہیں کہ آگے لکھتے ہیں بندیا دیا تا سیدی کا بہت بیزی آتا ہے تو دوست ہمارے پاس لے دے دے دو ہی نمبر ہیں یہ جو آپ کو ہم نے نمبر دیا یہ بیزی اس لیے آرہا ہے کیونکہ 5 کرون 56 لاک ندیش ایک ہی آن لائن پر ریفنٹ پھر کری کی جارہی ہے اور ایک ہی یا دو نمبر پر ان کے سمادان کو سننے کے لیے جو ہیلپ لائن ہے سیدی کی وہ کھولی گئی ہے لیکن وہ ہیلپ لائن ہمیشہ بیزی کیوں رہتی ہے دوستو اس کا کارن یہ ہے کہ کچھ کشکمر زیادہ ہی اس نمبر کا پریوں کر کر رہا ہے اس لئے وہ نہیں لگ پا رہا ہے ایسے ہی website کی بات ہے جو انہوں نے آن لائن آوید پر کر لگائی ہے تو website بھی اس وقت لوڈ لے رہی ہے کہ سب لوگوں کے بان سمیٹ نہیں ہو پا رہے ہیں اور سب کے سامنے دککت آرہی ہے جس کا بان سمیٹ ہو بھی جاتا ہے تو اس میں کوئی کمی نکل آتی ہے اور وہ بھی نو ایجزیک ہو جاتا ہے اسے بھی یہ کینسل میں بتا جیتے کہ ہمارے پاس کوئی ڈیٹا نہیں تو دوستو اگلا کمیٹ ہمارے پاس آیا ہے کنو سنگ کا کنو سنگ جی کا کہنا جن کے بان جم ہے دوہزار سولہ سے وہ کیا کریں تو کنو سنگ آپ کے بان دوہزار سولہ میں جم ہے بہت اچھو بات اگر آپ کے دوہزار سولہ سے پہلے پہلے آپ کی مرچارٹی پوری ہو گئی تھی تو آپ کا پیسہ ملنے کے پورے چانسز ہیں اور کسی کاران بان اگر بند ہونے کے بعد آپ کی مرچارٹی پوری ہوئی ہے تو آپ کو مولدن ملے گا یہ میں آپ کو ایڈوانس میں بتا رہا ہوں اور اس لئے بتا رہا ہوں کہ آپ نشکت ہو کر بیٹھے رہے ہیں کیونکہ آپ کا بان آر لیڈی مہا پر جمع ہے آپ کے سامنے کوئی دکت نہیں ہے جب کوئی نئی اپڈیٹ سی بھی کی طرف سے آئے گی تو ہم آپ کو سوچت کریں گے آپ ہمارے ٹیچ میں رہیے اور ہمارے چینل کو سپسکرائب کریں دس مہا کمنٹ ہے آریف احمد جی کا کہہ رہا ہے کہ کتنا امون تک پلس دے گی تو آریف احمد صاحب میں میں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ اس بات پلس پیمنٹ نہیں کر رہی ہے اور یہ کتنے والوں کا کر رہا ہے ابھی پچھلے سال تو انہوں نے ڈھائی ہزار کی پرکریا کا ایک جنجنا ہمارے ہاتھ میں تھوائی تھا تو چھائی ہزار والی چھمیہ کا ڈانس سمار تھو گیا لیکن پیسہ ابھی تک کسی کو نہیں ملا یا تک ہمارے دس بان تھے جو ہم نے اپنے آج سے جمع کرے تھے ان میں سے ایک کا بھی پیسہ ابھی نہیں گیا لیکن اب کیا ہوا کہ اچانک ان لوگوں نے ایٹو زیٹ سب کی آوی دن مانگ لئے یعنی کہ ڈائی ازار سے لے کس جتنی بھی ان کی last stage ہو گی دس لاک بیس لاک جتنی بھی سب کو انہوں نے کہہ دیا کہ باہن سمیٹ کرے لیکن انہوں نے کوئی سمائے سیما نہ تو پیسہ دینے کی ابھی بتائی ہے اور ابھی یہ بتائے انہوں نے کی آپ کا جو پیمنٹ ہے بدیاز ملے گا یا کیسے ملے گا ابھی تک کچھ نہیں کا کہنا ہے کہ ابھی ہم صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں یہ سنکشہ کی گھڑنا کرنا چاہتے ہیں کہ کتنے لوگ ہم سے پیسہ لیتے ہیں اس کے بعد یہ بتائیں گے کتنا پیسہ آپ تک پہنچائیں گے نہیں پہنچائیں دوستو یہ ایلیکشن کے بعد اگر نئی سرکار آئی اور اس نے فلس انسورنس کمپنی کے میٹر کو سلجا لیا اور کمپنی کو پھر اپنے سٹینڈ پر کھڑا کر دیا تو دوستو وہ دن دور نہیں سب کا پیسہ ملے گا اور سب کو ایک ایک پیسہ مل جائے دوستو یہ 100% میں گارنٹی سے کہتا ہوں لیکن دوستو ابھی دیکھنا ہے کہ دوڑائی مل کے بعد اوٹ کس کر مٹ بیٹھتا ہے اور کیا ہوتا ہے پھلال آپ اپنے آبیدن سمیٹ کرنے میں رہیں اور ایک بات دیان لکھیں کہ پہلے بکتان بعد مددان اگر ہمارا پیسہ میں نہیں ملا تو نوٹ پہ بٹن دبانا ہے یہ خات دیان لکھیں تو اگلا کمنٹ کے لیے ہمارے پاس دوستو ٹائم نہیں ہے ٹائم کی وجہ سے ہم آپ سے پھر اگلی ویڈیو میں ملیں جب تک کے لیے آپ سے ہماری ریکیس ہے کہ آپ ہمارے چینل پر اگر نہیں آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں لائک کے ساتھ دوستوں میں شیئر کریں تاکہ سبھی نویش کو پریسانی آئے ہماری ویڈیو پہنچ جائے اور ان کی کچھ پریسانی کم ہو تو دوستو اسی کے ساتھ یوائیس خان کو دی زازت اور ایک لمبے جائے ہم